حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئے اکثر قول کے مطابق ہجرت سے بولیے ایک سال پہلے ہوئے علماء نے کثیر اقوار لکھیں جس میں ستائیس رجب کا بھی ایک قول موجود ہے ستائیس رجب کا بھی ایک قول موجود ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج ہوئی کہاں سے مسجد حرام مکہ سے لے کر مسجد اقصہ تک وہاں سے صدرت المنتحہ تک صدرت منتحا سے پھر لا مقا تک لا مقا سے پھر دوبارہ صدرہ صدرہ سے پھر آسمانوں کی سیر کرتے وہ سرکار اپنے حجر مبارک پر تشیف لائے لہذا لوگوں کو باتوں میں الجھانا اور یہ فتوے جاری کرنا کہ ستائیس کے تو حضور کی میراج نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے بتو بتائیے کہ ستائیس کا قول کیا ہمارے محدثی نے کیا کہ نہیں کیا کہ جی کیا اور میں نے کہا آج تو ستائیس ہے نہیں پھر بھی میراج کا ذکر ہو رہا ہے آج تو ستائیس کی تاریخ بھی نہیں لیکن پھر بھی میراج کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ تاریخوں میں کیوں الجھاتے ہیں تاریخ کو ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اسی دن ذکر ہو سکتا ہے کسی اور دن نہیں ہو سکتا ہم تو پورا مہینہ گزر گئے ہیں میں تو اس وقت میں سریعہ بتاؤں تو میں درجونوں جگہ پر گفتگو کر چکا ہوں تفصیلین میراج و نبی کے حوالے سے جبکہ ستائیس میراج ہمارے پاکستان میں شاید جمعے کی رات کو شاید متوقع ہے یا اس کے بعد ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بعض لوگ اس ذکر سے روکنے کے لیے ظاہر سے بات ہے میراج شریف کا اگر کوئی ذکر کرے گا میرے دوستو حضور کی شانے سنے گا تو اس کے دل میں حضور کی بزرگی آئے گی حضور سے حضور کی عظمتوں کا معطریف ہوگا جب حضور کی بزرگی کو تسلیم کرے گا تو حضور سے پیار ہو جائے گا جب حضور سے پیار ہو جائے گا تو اسی کو تو ایمان کرتے ہیں پھر یہ آگے سے غلط بات کرنا انتہائی نازبہ انداز میں کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور رات بر سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو میں نے کہا یہ آپ جھوٹ مفروضے پر بنیاد رکھ رہے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ شبہ میراج کی رات کو جاگنا سنت ہے لیکن اب آپ نے اٹھے ہم ذکریں میراج کر رہے ہیں کوئی رات تک نہیں جاگیں گے اب یہ گھنٹے میں درست ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی رات کو جاگتا بھی ہے تو تمہارے لئے کیا مسئبت ہے وہ جاگتا بھی ہے تو حضور کے عظمت کو بیان کرنے کے لئے جاگتا ہے جب تین دن تم رہے لے جا کر اسے شب جمعہ اور دیگر راتوں میں جگا سکتے ہو تو اگر وہ حضور کے ذکر کے لئے جاگ گیا تو تم پر کیا مسئبت آگئی اور شیم آنی چاہیے آپ کو یہ میڈیا کے اوپر آپ ایسی پوسٹل چلاتے ہیں آپ اگر آج مفتی یا آپ کی داری کا جو عدب ہو رہا ہے نا یہ بھی حضور کے نسبت سے ہو رہا ہے ورنہ تو سج بھی داری رکھتا ہے اس کا کوئی عدب نہیں کرتا ناراض نہیں ہونا اگر آپ کا عدب جو ہے وہ حضور کی وجہ سے اور آپ کا عدب کیا جائے تو یہ محفلوں کا بھی عدب جو ہے حضور کے ذکر کی وجہ سے ہے اب جو کہنے درست پر تو سرکار ادوالو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج ہوئی ہے وہ ستائیس نے جب ایک قول کے مطابق اگر آپ نے ستائیس کو نہیں ہوئی ہے میں نے کہا کب ہوئی ہے کہیں پندرہ کو تقریب کرتے ہیں تم وہ بھی تو نہیں کرتے ہیں رات بھر مسجدوں میں اندھیرے پڑے ہوتے ہیں بلکہ ظلم یہ ہے کہ میراج کے دن ممبر پر بات کے بھی میراج کا واقعہ جنہ میں محضور نہیں کرتے ہیں اس دن بھی ترجمات میں نکلنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہو تو حضور کی عظمت ہے تو یہودی چھوڑ یہودی چھوڑاتے تھے اور تم نام نہیںہا سنت کے مطبع ہو کر حضور کی حدیثیں نہیں سناتے میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں μουجھے بتاؤ کیا سورہ بنی سرائیل کے مل کر عباس دینا سورہ بنی سرائیل کی پہلی آیت میں واضح طور پر حضور کی میراج کی عظمت کو بیان نہیں کیا گیا مجھے بتائیے کہ کیا سورہ نجم کی اٹھارہ آیتوں میں حضور کی میراج کو بیان نہیں کیا گیا بخاری کی ابتدائی حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا مسلم کے حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا تو مفتی صاحب جانا شہر کریں اور بتائیں ہمیں اس کے لئے کوئی مجلس تو ہمیں سجائیں گے نا جس میں بیٹھ کر یہ ساری آیتیں پڑھیں گے اور شانے بیان کریں گے ہم لہذا یہ کوئی اختلاف کا مسئلہ ہے کسی مولوی کی تعریف ہو رہی ہے یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے جن کا کلمہ سب پڑھتے ہیں اور جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا لیکن سنیو پھر بھی مبارک ہو تمہیں یہ صدمے اور تانے تمہیں دیے جاتے ہیں کہ میراج کرتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ یا اللہ اب تو راضی ہو جا کہ یہ باوہ شخص بھی اگر ہے یہ اگر ہمیں تانہ دے رہا ہے تو تانہ یہ نہیں دے رہا کہ ماذا اللہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں یہ تانہ دے رہا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں تھوڑا تحمل ہونا چاہیے تھوڑا تحمل ہونا چاہیے تو یہ ان کی دو رخی ہے اور بغض ہے لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم سننے مفتی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلر گراتے جائیں گے